آج صحابہ اکرام کے مابین ہونے والے معاملات کو جن کو حکمت بالغہ سے ہمارے علماء نے عوام میں ڈسکس کرنا منع کیا تھا کریت کریت کے نکالا جا رہا ہے اور صحابہ اکرام کی عظمتوں کو جل سے نکالنے کی سادش کی جا رہی ہے انٹرنیشنل سادش سے سمجھئے گا میں پہلے تو ایک سوال کرتا ہوں یہ جو بیٹ کا سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں یہ علماء نے بریلی علماء نے چھپایا یہ فولہ نے چھپایا اوہ بھائی اگر چھپایا تو کیوں چھپایا تم اس کو نیگڈیف سیس میں کیوں لے گا جاتے ہو تمہارے باپ نے کارناخے کیے تم نے چھپایا تمہاری ماں نے کارناخے کیے تم نے چھپایا تمہارے بھائی نے کارناخے کیے تم نے چھپایا کیوں تم جھوٹے ہو خائن ہو کہتے ہیں نہیں یار گھر کی بات تو محلے میں کہنا رشتہ داروں میں کہنا مناسب نہیں ہے آئے ہی پہ پو قربان جائیں تیرے اوپر اپنی ماں کی بات آئے تو چھپانا چاہیے کیونکہ اس سے لوگ ہمارے خاندان سے بزن ہوں گے صحابہ کے مابین جو معاملے ہوئے انہیں لوگوں کے سامنے بغیر پوزیٹف توضی اور تشریف کے بیان کر کے صحابہ سے بزن کر دو یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے اب میری بات سمجھئے گا اللہ کا علم قدیم ہے کے نہیں علم قدیم ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق پیدا ہوگی تو کیا کیا کرے گا تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ صحابہ کرام جب پیدا ہوں گے ان کے مابین کیا کیا ہوگا جانتا ہے نہیں جانتا علم ہے نا اللہ اور ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ازل سے علم بھی ازلی ارادہ بھی ازلی اللہ جانتا ہے صحابہ کیا کیا کریں گے لیکن اللہ نے ازل سے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کیونکہ کلام بھی اللہ کی صفت ذاتی ہے اور وہ بھی قدیم ہے اس نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ تعالی ان سے راضی وہ اللہ سے راضی جانتے ہیں اللہ تعالی کیا کہ ہونے والا ہے تب بھی صاحب کے بارے فرما دیا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی بہم معاملات بھی نہیں ہوئے اور اللہ پہلے ہی اپنے رضا کا اعلان فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور یہاں پیٹ میں مرودے اٹھنے ہیں تمہارے وہ بھائی نادانی کا ثبوت مت دو یہ وہ نفس سے خدسیاں ہیں ان کے ہاتھ سے تمہارے سامنے تمہارے قصر قرآن ملا انہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل ہوئی ہے ہے کہ نہیں ثابت کرو کہ ہمارے نبی تھے ہمارے اکابرین کی تعلیمات کو ہٹا دیں ثابت کرو ایک نبی تشریف لائے کیسے کر سکتے ہیں ان بذرگوں نے قرآن اور حدیث کو جمع رکھا تعلیمات رسول کو جمع کیا سرکار کے ایک ایک عمل مبارک کو جمع کیا ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ سرکار زہر میں قرآن کرتے تھے فرمایا ہاں کہا آپ کو کسی پتا چلا فرمایا ہم دیکھتے تھے سرکار کی ریش موارکہ حرکت کر رہی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے سورج گرہن کی نماز نماز پڑھا رہے پڑھا تھے ہاتھ اوپر کیا نیچے کر لیا فارغ ہوئے صحاب اکرام نے پوچھا ہے آل نماز میں ہم نے ایک الگ آپ کو عدا کرتے ہوئے پایا ہے کیوں ہاتھ بڑھایا کیوں نہیں سے کیا جواب میں سرکار نے نہیں فرمایا تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے نہیں میرے آقا نے جواب دیا معلوم یہ ہوا کہ وہ عبادت اللہ کی کر رہے تھے لیکن ان کی نگاہوں اور خلوب کا مرکز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات تھی اور جب یہ ذات مرکز بڑی تو توہید باری طالع میں کوئی فرق نہ آیا پہلے بھی توہید بعد میں بھی توہید پہلے بھی شرک نفی اور بعد میں بھی شرک نفی تو صحاب اکرام علی مردوان ان کے مابین جو کچھ ہوا یہ اللہ پہلے ہی جانتا تھا عزل سے جانتا تھا اس کے باوجود اللہ نے رزا کا اعلان فرمایا تو بس میرے بچوں زعقیدہ مضبوط رکھو جو سے شیخین کریمین ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہمہ کی شان میں گستاثی کرے عثمان غری کی شان میں گستاثی کرے حضرت عمر علی کررم اللہ علی کریم کا مقام و مرتبہ گھٹائے دیگر صحاب اکرام کی شان میں بتمیزی گستاثی کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں صحابہ نبی کریم کے ہم نبی کریم کے جب سرکار نے ان سے پیار فرمایا ہم بھی پیار کریں گے اور جب ہمارے رب نے رضا کا اعلان فرما دیا تو ہم بھی ان سے راضی ہوں گے اور یہ رضا میں جنت تک لے کر جائے گی ایسے لوگوں کے قریب نابیٹھیں جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاثی کریں اہلِ بیتِ اتحار کو بنیاد بنا کر صحابہ اکرام کی شان میں گستاثی یا صحابہ اکرام کی ذات کو بنیاد بنا کر اہلِ بیتِ اتحار کی شان میں گستاثی نہیں یہ بھی ہمارے دل اور جگر کے ٹکڑے ہیں اور یہ بھی ہمارے دل اور جگر کے ٹکڑے ہیں یہ بھی ہماری توجہ عقیدت کا مرکز ہیں انشاءاللہ ان کا دامن تھام کے بھی جندت میں جائیں گے اور ان کا دامن تھام کے جہنم سے آزادی پائیں گے میرے والد کے دوست نے ہمارے مکان کے کاغذات کہیں گروی رکھے قرض لیا اور وہ اس کی قسط عدا کرتا رہا لیکن ختم ہونے سے پہلے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا اور چند ماہ بعد وہ دوست بھی فوت ہو گیا اب یہ باقی کی اقصاد قوم دے گا ہم دیں گے یا وہ اس ہمارے والد کے دوست کے گھر والے دیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں دوستی اپنے جگہ رشتہ داری اپنے جگہ لیکن گناہ اور برائی میں ہرگز تعاون نہ کریں بعض لوگ ہمدردی کے اندر دوسرے کو لون دلوا دیتے ہیں بینک سے وادے سود پہ قرضے دلوا دیتے ہیں اس کی آخرت بھی برباد آپ کی آخرت بھی برباد برودی قیمت یہ آپ کی شفاعت کرے گا یہ آپ کو جنت دے گا اس کے ہاتھ میں اچھی اور بری موت کی تقسیم کا نظام دے دیا گیا ہے اس کو اتنی طاقت دے دی گئی ہے کہ عذابات قبر دور کر لے نہیں یہ سب کس کے دست قدرت میں اللہ تعالیٰ کے یا اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم برودی قیمت شفاعت فرمائیں گے تو ہم کیوں کس وجہ سے کسی کے ساتھ اس طرح کے گناہوں کے دلدل میں گھستے ہیں کہ اپنے مکان کے کاغذات اس کو دے کر قرضہ وہ لے گا سودھ وہ لے رہا ہے آپ کو کسی چیز کا نافع صرف وہی ہمدردی دو ہمدردی کے بول یا یہ ثابت کرنا کہ میں بڑا وفادار ہوں اور آپ سے بہت مخلص ہوں ایسے اپنے وفاداری کے ثبوت اللہ اس کے رسول سے کیوں نہیں دے دیتے ہیں اپنے آخرت کے لئے کیوں نہیں دیتے ہیں تو لہٰذا یہ گناہگار ہوئے آپ کے والد صاحب اس پر ان کو توبہ کرنی چاہیے یعنی ان کے لئے دعا بخشش و مغفرت کرنی چاہیے یہ پیشے کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ وہ والد صاحب کے دوست نے ان کے مکان کے قاغذات گروی رکھ کے لون لیا اس میں میں سمجھا رہا تھا کہ اس طرح کا حرام تعاون شدید گناہ ہے آپ کے والد صاحب کر کے فوت ہوئے وہ شدید گناہگار ہوئے ان کے لئے آپ بخشش و مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے یہ غلط کام جو گھر کے سر پر سن رہے ہیں آپ کے مکان کے قاغذات رکھے ضرور گئے ہیں لیکن آپ کے ذمہ داری نہیں ہے جو شخص دوست تھا وہ فوت ہو گیا اس کے رشتہ دار جانے وہ جانے آپ بہرحال اپنا اگر قاغذات چھڑوانے ہوں اس کے لئے کچھ پیمنٹ کرنے پڑے وہ ایک مجبوری کے صورت ہوگی اس کا وبال بھی آپ پر نہیں ہوگا آپ کے والد پر ان کے دوست کے اوپر ہوگا ان کے لئے استغفار کرتے رہیے گا آپ اپنا قاغذات کا مزکم واپس لیں ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ مرنے والے کو چالیس دن پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ موت کب آئے گی یہ ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کو بعض اوقات ظاہر کر دی جاتا ہے یعنی جو ثابت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا گیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا کب وصال ہوگا دیگر انبیاء علیہ السلام سے ثابت نہیں لیکن گمان یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے بعض کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا لیکن یہ ہر شخص کے لئے نہیں ہوتا یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دادی یا دادا نے کہا ابھی مجھے لگتا ہے اب تو میں مر جاؤں گا اور واقعی فوت ہو گئے تو آپ نے کہا بھی دادا نے تو مرنے سے پہلے بتا دیا تھا یہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا وہ ایسی دل کے اندر خرشات ہوتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے تسلسل سے آدمی دوائیاں کھارا ہوتا ہے تو ذہن کے اندر یہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں بچوں گا وہ ان کو زبان پہ لے آتا ہے یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے ساری زندگی نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا ہر طرح کا حرام کمایا ایسے بھی ہوتے ہیں پتہ چلے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو مرنے سے پہلے تمام تر گناہوں اور دین سے دوری کے باوجود یہ کرامت دی دی گئی تھی کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کمرنے والے ہیں یہ ہمارا بھولا پن ہوتا ہے کہ ہم بعد اوقات یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کس شخص کوئی نامیں باری تعالی اس طرح کا مل سکتا ہے اور کس کو ملنی نہیں سکتا ہے وہ خالی ایسی کہہ دیتے ہیں ہم اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں خلاصے کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ عام لوگوں نے ایسی چھوڑا چھاڑی کی ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر چالیس دن پہلے پتہ چل جائے تو وہ زبان پہ کیوں نہیں لے کر آیا گیا یہ بتائیں اگر سب کو چالیس دن پہلے پتہ چل جائے وہ تو ساری وسیعتیں کر دے گا جو مال دینا ہے لینا ہے سب جلدے دی کر کے چالیس دن تو بہت ہوتے ہیں اس میں بہت سارے معاملات سمیٹ سکتا ہے تو آخر اس کو زبان سے اس بات کو بیان کرنے سے کونسی چیز روکتی ہے خامخہ ایسی اچھا اگر وہ آئی سیو میں ہیں بلکل یعنی ایسا موں پہ بھی لگی ہوئے سب نلکیاں ونلکیاں آپ کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا ہوگا چالیس دن پہلے آپ کو کیا پتہ کیسے بتایا کس نے بتایا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے چالیس دن پہلے اس کی پھر اقتلاع کیسے ملے گی یہ بلکل ایسا ہے مجھے پری دیکھ رہی ہے تو خامخہ اپنے پاس سے بات بنانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا